شہر کراچی کو دودھ کی سپلائی کیسے دی جاتی ہے؟ یہ کس طرح دودھ پیدا کیا جاتا ہے؟ کس طرح آپ تک سپلائی کیا جاتا ہے؟ یہ کس قدر حالس ہوتا ہے؟ اس میں کس قدر پانی شامل ہوتا ہے؟ کتنی بینسیں ہوں گی جو کہ اتنا زیادہ دودھ پیدا کر رہی ہیں؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں حوش شامدید میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشاہ ناظرین آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تین کروڑ سے زاہد آبادی والا شہر شہر کراچی کو دودھ کی سپلائی کیسے دی جاتی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ روزانہ اگر ایک شہری کم از کم ایک پاؤ بھی دودھ پیئے تو یہ لاکھوں لیٹرز بنتے ہیں جی ہاں بلکل لاکھوں لیٹرز یہ کس طرح دودھ پیدا کیا جاتا ہے کس طرح آپ تک سپلائی کیا جاتا ہے یہ کس قدر حالس ہوتا ہے اس میں کس قدر پانی شامل ہوتا ہے اور بلحسوس اس سے بڑھ کر کتنی بینسیں ہوں گی جو کہ اتنا زیادہ دودھ جو ہے وہ پیدا کر رہی ہیں تو جناب بینسو کی تعداد جانتے ہیں دودھ کی ٹوٹل پروڈکشن جانتے ہیں دودھ کی جو قیمتوں کے حوالے سے ہمیشہ انتظامیاں اور دیری اسوسییشن کے درمیان اتار چڑھاؤ جاری رہتا ہے انتظامیاں کہتے ہیں اس ریٹ پر فروت کریں اور دیری اسوسییشن کہتی ہے کہ نہیں جی نہیں بلکل نہیں ہم تو اس ریٹ پر فروت کریں گے دودھ مہنگا کیوں ہے مہنگا ہے بھی یا نہیں اور ان بینسو سے دودھ کیسے حاصل کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے دیری اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہے شاکر عمر گجر صاحب سر آج تو ہم آپ کے باڑے میں آئے ہیں اور ہم تو دیکھ کر پہلے تو بڑا حیران ہوئے کہ اتنی زیادہ تعداد میں بینسیں ان کی دیکھ بال پہلے بتائیں کیسے کی جاتی ہے پھر دودھ جو ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر آپ جو ہم پروائیٹ کر رہے ہیں کراچی کو لیکن دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے ہمیشہ شہری شکوا کرتے ہیں ایک مہنگا ہے اور دوسرا کیا یہ حالس ہوتا بھی ہے یا نہیں سلامجی سب سے پہلے تو اردو پوینٹ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ڈیری فارمرز کی آواز کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے بینس کالونی میں قدم رکھا بہت ممنون ہوں میں آپ لوگوں کا اور یقیناً کراچی کے شہری خوش نصیب ہیں کہ وہ خالص ترین دودھ پی رہے ہیں اور انتہائی مشکل ترین حالات سے گزر کے ہم یہ دودھ پیدا کرتے ہیں اور عوام الناس تک پہنچاتے ہیں انتہائی مشکلات کے باوجود اور دودھ کی مہنگائی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تو یقیناً دودھ آپ سستہ دودھ پی رہے ہیں دودھ ابھی کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق ہم نے قیمتیں نہیں کی ہیں کیونکہ گورنمنٹ ہم سے ناجائز کرتی ہے زیادتی کرتی ہے ہم پہ سچی بات یہ ہے کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان کو دودھ کی قیمتوں کو آزاد کر دینا چاہیے ڈیمانڈ سپلائی پہ پلے کرنا چاہیے تاکہ کنجیومر کو دودھ سستہ ملے فارمر کو دودھ کی قیمت پوری ملے اور دودھ کی پیداوار بڑھ سکے دودھ کی پیداوار بڑھے گی تو دودھ کی قیمتیں کم ہوں گی دودھ کی پیداوار کم ہوگی تو دودھ کی قیمتیں بڑھیں گی اس کا آپ نے سادہ سا حال یہ بتایا کہ جو دودھ کا ریٹ ہے اسے اوپن مارکیٹ پر چھوڑ دیا جائے اور اس کو فکس کرنے کی بجائے یہ ڈیپینڈ کرے بلکل ڈیمانڈ سپلائی کے رول کے اوپر بلکل ڈیمانڈ سپلائی کے رول کے اوپر بلکہ یہ خالص دودھ پیئے نا آپ ایک گلاس چلیں جی اب ہمیں جو ہے وہ نصیب ہوا ہے یہ خالص دودھ ہم پیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس قدر خالص ہے یقین ہے کہ یہاں پر تو خالص ہی ہوگا زبردستر یہ بالکل فریش دودھ ہے الحمدللہ جی آپ کے سامنے بینٹ کا نکالا صحیح کچھا دودھ جیسے کہتے ہیں کہ کچھا دودھ نہیں پینا چاہیے اس سے طبیعت جو ہے دیکھیں جی دودھ نکل تازہ دودھ کچھا دودھ نکلنے کے بعد وہ تقریباً بارہ تیرہ گھنٹے کے بعد کنزیومر تک پہنچتا ہے پورے ملک بھر میں اور کراچی میں تین گھنٹے میں پہنچتا ہے تو یقین ان اس میں بیکٹریاز گروت کرتے ہیں صحیح تو یہ آپ بالکل تازہ دودھ پی رہے ہیں جس میں بیکٹریاز نہیں ہیں صحیح تو ضروری یہ ہے کہ دودھ کو ابال لیا جائے جب دو تین گھنٹے اس کے گزر جائیں ابال لیا جائے تاکہ اس کی عمر بڑے اور ہیلتی دودھ پی رہا صحیح اچھا سر ایک بات بتائیں کہ جب پہلی لہر کرونا کی آئی تھی تو اس وقت دودھ کی قیمتیں کافی حد تک نیچے آگئی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ کیا ریزن تھی صحیح ہے نہ قیمتیں ایسوسییشن مقرر کر سکتی نہ قیمتیں کمیشنہ کراچی مقرر کر سکتے صحیح کیونکہ جب ڈیمانڈ کم ہوئی اور سپلائی بڑی تو قیمتیں فروخت ہوئی بیس روپے لٹر سے اسی روپے لٹر ہوتا صحیح تو اچھا اس ایک بڑے باڑے میں ہم موجود ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں پر ہر بینس کی جو ہے وہ حاص سے جو ہے وہ دودھ دویا جا رہا ہے یہ سر کیا ریزن ہے آج کل تو جدید مشینری بھی آ چکی ہے اور اس سے بھی جو ہے وہ دودھ دویا جاتے ہیں تو ہاتھ سے دونے میں گھاس کوئی ریزن ہے اصل میں جیس سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جانور کی پروڈکشن کم ہے جی فی جانور جو پیداوار ہے وہ ہے آٹھ لٹر جی اور جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں جی مشینیں استعمال ہوتی ہیں چالیس پچاس سو لٹر دودھ دینے والی صحیح ان پہ اگر ہم جتنا وقت ہم آٹھ لٹر دودھ مشین لگانے پر ضائع کر دیں گے جتنا وقت اتنی دیر میں گھوالا دودھ نکال لے گا اچھا سر بتائیے گا کہ یہاں سے جو میڈل مین دودھ لے کے جا رہا ہے مارکیٹ میں ایک سو تیس روپے لٹر فروت ہو رہا ہے یہاں سے کتنے روپے لٹر ایوریج جا رہا ہے یہاں سے ایک سو دس روپے تیرانوے پیسے سی لٹر اندودھ دے رہے ہیں صحیح ایک سو دس روپے تیرانوے پیسے اور شہر میں ایک سو تیس روپے لٹر فروت ہو رہا ہے اس میں بیچ میں میڈل مین کا پرافٹ ہے پھر ریٹیلر کا ہے بیچ میں کچھ کرایا ہے تین روپے فی لٹر تو ابھی یہ ریٹ یہی برقرار رہے گا کب تک اب جی یہ عید کے پندرہ دن بعد تقریباً دودھ کی قیمتوں میں دس روپے لٹر کا تقریباً اضافتہ کرنے کا کہ ہم متفق ہوئے ہیں رمضان المبارک سے پہلے کرنے کا تھا پر رمضان المبارک کے اکرام میں ہم نے ایک سو چالیس کیا تھا تا پھر ایک سو تیس کر دیا دودھ کر رہے یہ ایک بڑا سا ڈرم آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں ایک بڑی ہیوج کانٹیٹی میں دودھ ہے اس کے بعد یہ دودھ ان ڈرمز کے اندر جائے گا پھر یہ ڈرمز آگے مارکیٹ میں جائیں گے اور ڈلیور کریں گے ریٹیلرز کو اس لئے یہ کڑچا چلایا جا رہا ہے اور دودھ کو پھینٹ کے بڑا جائے گا صحیح ہے تاکہ کریم کا جو ایک سیم لیول ہے ایک سیم لیول کے ساتھ یہ جائے سب کے پاس ہے دودھ چونکہ مختلف بینسو کا ہے اور یہ انکل جو کڑچا گمارے ہیں گمانے کا مقصد یہ ہے ایک تو دودھ صحیح طرح مکس ہو جائے اور سیکنڈ جو کریم کا لیول ہے وہ سارے کے سارے دودھ میں ایک جیسا ہوسیم ہو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کریم نکال لی جاتی ہے نہیں نہیں یہاں سے تو ہم خالص دودھ دینے کے پابند ہیں میڈل مین کو بیچ میں چیک انڈ بیلنس میڈل مین کا ہے وہ ہم سے چار کلو کریم لے گا اگر چار کلو سے کم کریم آئے گی تو ہم سے کٹوٹی کرے گا تو ہم ان سے خالص دودھ دیتے ہیں اور شہر میں بھی خالص ہی فروخت ہوتا ہے صحیح ٹھیک ہے یہ ویورز آپ بینس کلونی کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور بینس کلونی جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک ایسی کلونی جس میں بینسیں ہی بینسیں ہیں اور انہی بینسوں کا دودھ جو ہے وہ ہم لوگ پیتے ہیں ہماری پروڈیکشن ان یورپین ممالک کے جانوروں سے کم ہے آٹھ لٹر روزانہ کی بنیاد پہ جس کی وجہ سے ہمارے دودھ کی قیمتیں زیادہ ہیں دودھ اسی طرح یہ ایک پروپر سسٹم ہے اور اس سسٹم کے ساتھ دودھ ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے آج کی آپ اس پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ایک تو دودھ کا کیا طریقے کار ہے کراچی میں جو ہے وہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور ایک بنیادی چیز ہے دودھ اس کی ترسیل کیسے کی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً یہ ایک بڑا محنت والا کام ہے موسم جیسا بھی ہو ہم لوگوں کو دودھ چاہیے اور ہمیں دودھ ملتا بھی ہے بڑی موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پریوریٹی دی جاتی ہے بینس کے دودھ کو بینس کا دودھ ورلڈ وائٹ جو ہے وہ زیادہ تر گائیں کا دودھ استعمال ہوتا ہے پاکستان میں 70-30 کی ریشو سے چل رہا ہے اور اگر ہم گائیں کے دودھ کو پریوریٹی دیں گے تو اس سے بھی جو ہے وہ دودھ کی قیمتیں کافی ہاتھ تک بہتر ہو سکتی ہیں بہرحال یہ وہ سارا ایک سسٹم تھا جو آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا ڈی سی ایف اے پاکستان کے پاس جدید مشینری سے جو ہے وہ ایک لیب بنی ہوئی ہے اور اس لیب میں جو دودھ ہے اسے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ دودھ کس قدر حالس ہے چونکہ بینس کلونک کے جو باڑے ہیں ان سے جب میڈل مین ہریتا ہے تو وہ پہلے یہاں پر دودھ کو چیک کرواتا ہے اب سارا میں بتائیں کہ سر یہ کیسے ہوگا اس میں چیک یہ چیئے بھی ہم فارم سے دودھ لائے ہیں اور یہ یورپین ٹیکنالوجی کی حامل لیکٹو سکین مشین ہے جو فوری طور پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کردھتی ہے تو اس میں ہم دودھ چیک کریں گے کہ وہ کیسے ریزلٹ دیتا ہے اور کس قولٹی کا حامل دودھ ہے یہ اب یہ اسے پرنٹ دے دے گا باہر جس قولٹی کا بھی دودھ ہوگا تقریباً چالیس منٹ کا اس کا وہ ہے اب یہ اندر سنسر میں دودھ چیک کر رہا ہے صحیح یہ مشین جو ہے اس میں سرکولٹ ہو رہا ہے جی 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 اس سلپ سے پھر ہمیں سب کچھ سامنے آ جائے گا اس میں کس قدر پانی ہے کس قدر دودھ ہے یہ کس قدر حالس ہے اس میں کتنا فیٹ ہے اور یہ دیکھیں جی سالے چھے فیٹ کا حامل دودھ ہے چھئی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا دودھ ہے یہ یہ آپ سب لوگوں کے لئے رکھی گئی ہے آپ کو جب بھی دودھ چیک کرنا ہو بلا معافضہ آپ ڈی سی ایف پاکستان کے آفیس آ کے اپنا دودھ چیک کرا سکتے ہیں جو عوام الناس کے لئے یہ فری آف کواسٹس حول ہے کم کر کے کچھ پانی ملا کے چیک کرتے ہیں سب پانی ملائیں گے اب اس میں پانی ایڈ کی ہے اور ٹیسٹ کریں گے دوبارہ چیک کریں گے اور اب یہ جو سپیسیفک مشین ہے یہ اسے مکمل طور پر سارے کے سارے دودھ اور پانی کو سرکولیٹ کرے گے اور پھر اس کے بعد ہمیں بتائے گی کہ اس میں کتنا پانی ہے اور کتنا دودھ ہے اس میں پانی بتا دیا اس نے جتنا ہم نے ڈالا اٹھارہ اشاریہ ایک سٹھ فیصل اس میں پانی بتا دیا ہے مشین نے بلکل جی اس میں واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے والا تھا اس میں ایڈڈ وارٹر زیرو زیرو پرسنٹ اور اس میں جس میں ہم نے ہود پانی آئیڈ کیا آپ کو دکھانے کے لیے تو ایڈڈ وارٹر اٹھارہ اشاریہ سکسٹی ون پرسنٹ یہ بڑی افیکٹیو مشین ہے اور اس کی جو سہولت ہے وہ تمام شہروں کے لیے آپ کہیں سے بھی دودھ لے کر آئیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دودھ میں کچھ چیک کرنا کتنے پرسنٹ اس میں پانی شامل کیا گیا تو آپ یہاں سے بلکل فری آف کاؤسٹ جو ہے وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے میز بان سے منشاہ کو یاد دیجئے اللہ حافظ